اسلام علیکم ورکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج آئیوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سوژی کا ٹکڑی والا حلوہ تو جلدی سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم شیرہ بنائیں گے شیرے کے لیے میں نے لیا ہے پانی ون کپ شگر لی ہے میں نے ون اینا ہاف کپ اور الائچی لینے ہمیں تین سے چار اور اس کے اندر دالیں گے ہم کیوڑا ون ٹی سپون اس کے اندر سب چیزیں ایٹ کر کے اچھے طرح مکس کریں گے اور تھوڑے چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری چینی جو ہے ڈیزولف ہو جائے یہ دیکھیں ہماری چینی کافی ڈیزولف ہو گئی ہے اب اس کے اندر اچھا سب پائل آ چکا ہے اور اپنا شیرہ آپ نے ایک تار والا رکھنا ہے اگر دو یا تین تار ہو گئی تو وہ ہماری جو حلوہ ہے ٹکڑی والا وہ سخت ہو سکتا ہے اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حلوہ جو ہے ٹکڑی والا سخت ہو گیا ہے سوفٹ نہیں ہے تو اسی وجہ سے شیرے میں سے الائچی نکال کے ہم شیرہ سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم سٹیپ ٹو پر آتے ہیں اب ہم نے بھوننی ہے سوجی ایک دوسرا پین لے کے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف کپ گھی اور اس کے اندر ڈال دیں گے دو الائچی الائچی کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور لو فلیم پہ ہی آپ نے سارا کام کرنا ہے اچھا جی الائچی بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر دالیں گے سوجی 3 کپ اس کے اندر سوجی اٹ کرنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے اوکی جب تک ہم لوگ یہ سوجی بھون رہے ہیں تب تک اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جائے کے میں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں اچھی لگے تو ٹرائے ضرور کریں اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اچھا یہ دیکھیں ہماری سوجی کیا کلر ذرا ہل گیا تھا گولن براؤن ہو گیا اور ہم نے اس کو مستقل مکس کرتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ نیچے لگ جائے اور پھر جلے کی سمیل آ جائے گی تو ہم نے مستقل اس کو مکس کرتے رہنا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کوکونٹ سلائسیز اور کرش کوکونٹ اگر آپ کے حاصل ہے تو ڈالیں ورنہ یہ اپشنل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم یہ دونوں چیزیں ڈال کے بھی اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے دین ہم نے جو شیرہ بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے شیرہ ایٹ کرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو مستقل مکس کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارا جو ہلوہ ہے نیچے نہ لگے اور لو فلیم پر بنائیے گا بس ہم آٹھ سے دس منٹ اس کو اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے لو فلیم پر ہم نے اس کو تب تک مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ تھک نہ ہو جائے ہلکا سا اور آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تھک ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اپنا فلیم آف کر دیں گے اور ایک ٹری کو گریز کر لیں گے گھی یا آئل سے اس کے اندر ہم لوگ یہ سوجی کا حلوہ نکالیں گے اور اپنے کسی چمچ کی مدد سے یا سپیٹ چورا کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے سپیٹ کر لیں گے پھیلا لیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کرش کوکونٹ آپ کا جتنا مرضی دل چاہے آپ اس کے اوپر ڈالیں آپ کو بھی ڈرائی فروٹ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور ساتھ ہی میں نے کوکونٹ کے ایٹ کیا ہے بادام جب آپ یہ چیزیں ڈال لیں تو کسی چمچ یا پھر سے سپیٹ چورا کی مدد سے اب اس کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے جو ڈرائی فروٹ سے جو بھی ہم نے ڈال ہے اوپر سیٹل ہو جائیں اس کے تھنڈے ہونے سے پہلے پہلے ایک دفعہ میری اممہ نے بھی لہانی میں اپنے ہاتھ سے پریس کر دیئے تھے تو اممہ کا ہاتھ جل گیا تھا تو آپ لوگ بہت کیئرفل رہ کے سپیٹ چیز کے مدد سے کرئے گئے اور اس سے تھنڈے ہونے سے پہلے پہلے اگر یہ تھنڈا ہو گیا تو پھر کٹ نہیں پائے گا آپ کی مرضی آپ کسی شیپ میں بھی کٹ کریں کھائیں اور انجوائے کریں اور فائنلی یہ جو ہمارا حلوہ ہے ریڈی ہو جکا ہے ہم اس کو کٹ کر لیا آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو ریس دیں گے تھوڑا تھنڈا ہو جائے یہ بہت ہی ایزی سیمپل ریسپی اور بہت ہی کوئی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں مجھے دیجئے اجازت آنگی ایک نئی میڈیو کے ساتھ اللہ حافظ